سندھ کے ایک علاقہ میں ایک بابا جی کا انتقال ہو گیا جنازہ تیار ہوا اور جب اٹھا کر قبرستان لے جانے لگے تو ایک آدمی آ گیایا اور چار پائی کا ایک پایا پکڑ لیا اور بولا کہ مرنے والے نے میرے پندرہ لاکھ دین ہے پہلے مجھے پیسے دو پھر اس کو دفن کرنے دوں گا اب تمام لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے بیٹوں نے کہا ہمارے والد نے ہم سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ وہ مکروز ہیں اس لیے ہم تم کو پیسے نہیں دے سکتے میت کے بھائیوں نے کہا کہ جب بیٹے ذمہ دار نہیں تو ہم کیوں دیں اب سارے کھڑے تھے اور اس نے چار پائی پکڑی ہوئی تھی جب کافی دیر گزر گئی تو ایک گھر کی عورتوں تک بھی بات جا پہنچی مرنے والے کی کلوتی بیٹی نے جب بات سنی تو فوراں اپنا سارا زیور اپنی ساری نقد رقم جمع کی اور اس آدمی کے لیے بجوا دی اور کہا اللہ کے لیے یہ رقم اور زیور بیچ کر اس کی رقم رکھ لو اور میرے ابو جان کا جنازہ نہ رکو ان کی تدفین ہونے دو میں جلد از جلد اپنا مکان بیچ کر اپنی بقیہ ساری کرز کی رقم بھی ادا کر دوں گی اب وہ چار پائی پکڑنے والا شخص سارے مجمع کو مخاطب ہو کر بولا اصل بات یہ ہے کہ میں نے مرنے والے سے پندرہ لاکھ لینے نہیں بلکہ اس کا پندرہ لاکھ دینا ہے اور اس کے کسی وارث کو میں جانتا نہ تھا تو میں نے یہ سب اس کے اصل وارث کو دھوننے کے لیے کیا اب مجھے پتا چل چکا ہے کہ اس کی وارث صرف ایک بیٹی ہے اور اس کا کوئی بیٹا یا بھائی نہیں ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو پروردگار نے بیٹیوں جیسی انمول نعمت سے نوازا ہے مجھے پتا چکا ہے